اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیر خریصے ہوں گے اپنے پہر پہر جانو منو مزے میں ہوں گے تو آج ہم لوگ ایک اور مزے دار ویڈیو کے ساتھ اور اس ٹائم پہ میرے پاس دو ڈیوائسز ہیں جن کا کمپیریزن ہم لوگ کرنے والے ہیں اس سائٹ پہ میرے پاس ہے آئی پیڈ منی سکس اور اس سائٹ پہ میرے پاس آئی پیڈ پرو ٹوینٹی ٹوینٹی انہی دونوں ڈیوائسز سے ریلیٹیڈ ابھی ہم لوگ بات کریں گے دیکھیں گے کہ ان کے اندر بلیٹس کی ریجسٹریشن کیسی ہے فیس تو فیس فائر ٹیسٹ بھی کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان دونوں میں سے کون سی والی ڈیوائس بہتر پرفارم کرتی ہے فرق آپ لوگوں کو کافی سارا دیکھنے کو ملے گا لیکن اگر ہم لوگ اس کے اندر پرفارمنس کی بات کریں گے تو وہ بھی آپ لوگوں کو مزہ آنے والا ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر اور اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دو لائک کر دو شیئر کر دو اور اگر آپ لوگوں نے کوئی بھی آئی پیڈ پرچیس کرنا ہے یہ بھی ہمارے پاس جو آئی پیڈ ہے آئی پیڈ منی سکس یہ آئی پیڈ پرو ٹوینٹی ٹوینٹی یہ سارے کی ساری ڈیوائس سیل ہی ہونے کے لیے پڑی بھی ہیں تو آپ لوگوں نے اگر اسی طریقے سے کوئی یوز آئی پیڈ یا کوئی نیو آئی پیڈ پرچیس کرنا ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں نے کانٹیک کر سکتے ہو اور کانٹیک کیسے کرنا ہے ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو وٹس ایپ کے چینل کا لنک مل جائے گا تو آپ لوگ وہاں پر فالو کر لو اور چینل کو اور ساتھ میں وہاں پر نوٹیفکیشنز آن کر لو تاکہ ہم لوگ جو بھی ڈیوائس کا اپ ڈیٹ دیتے ہیں وہ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ ملتی رہے اس کے لیے اگر آپ لوگوں نے کوئی بھی کولنگ فین وغیرہ یا کوئی بھی چیز پرچیس کرنی ہے تو اس کے لیے بھی آپ لوگ کانٹیک کر سکتے ہو ہمارے پاس ساری کی ساری چیزیں آویلیبل ہوتی ہیں تو لیٹس کو ابھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ ان دونوں ڈیوائس کے اندر ہے کیا کچھ تو آئی پیڈ منی سکس جو ہے نا ہمیں ایٹ پوائنٹ 3 انچ کے ڈسپلی کے ساتھ ہمارے پاس آتا ہے اگر ہم لوگ اس کے ڈسپلی کی بات کریں تو اس کا ری فریش ریٹ جو ہے وہ سکسٹی ہرڈز کا ہم لوگ ری فریش ریٹ مل جاتا ہے ایٹ پوائنٹ 3 انچ کا میں نے بتایا ڈسپلی ہے اور بیزلز اس کی چھوٹی چھوٹی ہیں بہت بڑی بیزلز بھی نہیں ہیں باقی اگر ہم لوگ اس کی اوپر اور نیچے والی سائٹ پر بات کریں تو یہاں پر ہم لوگ دو سپیکرز مل جاتے ہیں فنگر سنسر ملتا ہے ان کے اندر فیس آئی ڈیو وگرہ نہیں ہوتی فنگر سنسر ہوتا ہے اور یہاں پر ہمیں دو سپیکرز مل جاتے ہیں اور ٹائپ سی مل جاتی ہے یہاں پر پورٹ جس کے لیے اگر آپ لوگ کوئی سپلیٹر لگانا چاہتے ہو تو یو گرین کا پرچیز کر سکتے ہو اچھا ہے ریپیڈلی چارجنگ بھی کرتا ہے اور ساؤنڈ بھی اچھا دیتا ہے والیم والے بٹن اوپر والی سائٹ پر مل جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم لوگ اس کے اندر بات کریں ہم لوگ کو چار جی بی ریم کے ساتھ اے فیفٹین بائیونک مل جاتی ہے جو کہ ایک پاور فل چپ ہے جو کہ فونز کے اندر یوز کی جاتی ہے اور آپ لوگ یہ سوچ لو کہ پھر آئی پیڈ کے اندر ایک ٹھیک تھاک اے فیفٹین پاور فل چپ لگی ہوئی ہے جو کہ فورٹین پرو میکس وغیرہ کے اندر بھی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتی ہے اب ہم لوگ آ جاتے ہیں آئی پیڈ پرو ٹونٹی ٹونٹی کے اندر اور آئی پیڈ پرو ٹونٹی ٹونٹی کے اندر اے ٹویلز زیڈ بائیونک چپ لگی ہوئی ہے جو کہ سپیشل آئی پیڈ پروز وغیرہ کے لیے بنی تھی اس ٹائم اس ہی پرو کے لیے بنائی گئی تھی اگر ہم لوگ اس کی اوپر والی سائٹ پہ بات کرتے ہیں دو سپیکر مل جاتے ہیں لاک والا بٹن مل جاتے ہیں اس کے اندر ہم لوگوں کو فیس آئی ڈی دیکھنے کو ملتی ہے اور اگر ہم لوگ نیچے والی سائٹ پہ جاتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر دو دت سپیکرز مل جاتے ہیں اور ٹائپ سی والی ہی پورٹ ملتی ہے اب آ جاتے ہیں اس کے ریفریش ریڈ کی اوپر تو دیکھو یار پر ہم لوگوں کو ریفریش ریڈ deutschen کو ملتا ہے مطلب یہاں پر ہم گانیٹھ کا ریفریش ریڈ اور یہاں پر سکسٹی ہرڈڈ کا ریفریش ریڈ ہے اب چائر جی بھی ریم ہے یہاں پر اور یہاں پر چھے جی بھی ریم کے ساتھ ہم لوگوں کو اے ٹوائیز کی اوپا ملتی ہے اور پر اے ٹوائیز کی بھی اوپر آپ کو ٹی ہے اب چپ سیٹ اس کے اندر ہیوی لگا ہوا ہے اور ریم اس کے اندر زیادہ ہے اب بات کی جائے تو ان دونوں ڈیوائیس کے اندر کون سی والی ڈیوائیس بہتر پرفارم کرے گی PUBG کے اندر وہ ابھی پتہ چلے گا سب سے پہلے اب ہم لوگ اس کے اندر لاغن ٹیسٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم لوگ ایک عدد روم بنا لیں گے جس کے اندر ہم لوگ ان کا فیس ٹو فیس فائر ٹیسٹ کر لیں گے اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر آپ لوگوں نے ان دونوں ڈیوائیس میں سے کوئی بھی پرچیز کرنی ہو تو یہ والی ڈیوائیس جو آئی پیڈ منی سکس ہے منی سکس کی پرائیس آپ لوگوں کو تقریباً بلکل ٹین بائی ٹین کنڈیشن کے اندر آپ لوگوں کو ایک پانچ سے لے کر ایک دس ہو سکتا ہے سات ہو سکتا ہے ایک تک بھی ہو سکتا ہے مطلب باکس کے ساتھ چارجر کے ساتھ ساری چیزیں اوکی ہوں ٹین بائی ٹین کنڈیشن ہو تو آپ لوگوں کو ایک پانچ تک کی یہ ڈیوائیس مل جاتی ہے اور اگر آپ لوگوں کو اس کی حالت پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر صرف آئی پیڈ ہے اور اس کے ساتھ میں اور چارجر وغیرہ ہے یا اور کوئی چیز نہیں ہے باکس نہیں ہے تو باکس مسنگ یا کچھ بھی ہے اس طرح کی جو ڈیوائیس ہے وہ تقریباً آپ لوگوں کو وہ نائنٹی فائیو سے ایٹی فائیو سے اوپر اوپر نائنٹی فائیو کے قریب قریب مطلب اس طریقے سے ملتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی حالت پر اگر ہم لوگ بوسٹ اپ کی بات کریں تو بہت اچھا ہونے والا ہے اس کے اندر بھی کسی قسم کا کوئی ڈیٹا نہیں پڑا اس کے اندر بھی کسی قسم کا کوئی ڈیٹا نہیں پڑا حالانکہ یہ والی ڈیوائیس آئی پیڈ پرو ایم ون سے ون کر چکی ہے لیکن اس کے پاوجود یہ مجھے لگ رہا ہے مینی سکس سے رہ گئی ہے یہاں پر مینی سکس بلکل فریش ہے اور ٹھیک ٹھاک ٹائم لیا ہے بھائی اس نے پرو ٹوینٹی ٹوینٹی نے اس سے لیٹ گیم لوگ ان کی ہے گیم تو لوگ ان لیٹ کی ہے لیکن اگر ہم لوگ جاتے ہیں پھر اس کے بعد والے معاملات تو اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ نظر آئے گا کہ یہ والی ڈیوائیس کہیں نہ کہیں اس سے بہتر نظر آئے گی اور یہ والی ڈیوائیس کہیں نہ کہیں اس سے بہتر نظر آئے گی سب ملتی جلتی چیزیں ہیں یہاں پر ابھی ہم لوگ دونوں کی شیٹنگز کے اندر چلے جاتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ جو میجر چیز ہے وہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس گرافکز آپ لوگوں کو نظر آگئے ہیں یہاں پر ہمارے پاس اگر ہم لوگ سموتھ پہ جاتے ہیں تو اس پر ایکسٹریم ہے مطلب سکسٹی ایف پیس ہے لیکن یہاں پر ہم لوگوں کو ونڈوینٹی ایف پیس دیکھنے کو ملتے ہیں اور نئنٹی ایف بیس بھی ہیں اگر ہم آپ لوگ جاتے ہیں تو یہ سکسٹی ایف پیس پہ ہے یہ بھی سکسٹی پہ ہے اگر ہم لوگ اس کے ایچڈی آپ پہ جاتے ہیں یہ بھی سکسٹی پہ ہے اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ والی ڈوائز جو ہیں یہ ایچڈی اور ایچڈی آر جو ہیں یہ سکسٹی ایف پیس پہ نہیں چلا رہی تھی لیکن mini 6 اور mini 5 میں پہلے سے اپ ڈیٹ آگئی تھی ایک سیزن پہلے ہی اپ ڈیٹ آگی تھی دو مہینے تو اب اگر ہم لوگ بات کریں تو اس کے اندر ایکسٹریم پہ لے کر سموتھ سے لے کر ایچ ڈی آر تک یہ سکسٹی ایف پیس پہ چلائے گا اگر ہم لوگ اس پہ سموتھ رکھتے ہیں تو یہ ون ٹوئنٹی ایف پیس دیتا ہے مطلب اگر ہم لوگ ان دونوں ڈیوائسز کے اندر گرافکس کی بات کریں تو گرافکس کے اندر حملہوں کو فرق دیکھنے کو مل رہا ہے اور تھوڑا بہت نہیں اچھا بھلا فرق ہے اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ اس ڈیوائس کے اندر ہمارے پاس ون ٹوئنٹی ہرٹس کا ریفریش ریٹ ہے اور یہاں پر ہمارے پاس سکسٹی ہرٹس کا ریفریش ریٹ ہے لیکن یہ والی ڈیوائس ایسی ہے منی سکس اس ٹائم پہ ایک ایسی پاورفل ڈیوائس ہے جس کو لے کہ اگر آپ لوگ ایچ ڈی آر ایکسٹریم پہ کلاسک کھیلتے ہو تو اس کو بھی آپ لوگ ریکارڈ کر پاؤ گے ریکارڈ کر کے آپ لوگ مطلب اچھے اچھے کلچ نکال کے اپلوڈ کر سکتے ہو اور یہاں پر اگر ہم لوگ بات کریں تو یہ ڈیوائس پہ بھی آپ لوگ ایچ ڈی آر ایکسٹریم پہ کھیل سکتے ہو ون ٹوئنٹی ایف پیس پہ بھی ریکارڈ کر سکتے ہو یہ والی ڈیوائس آپ لوگ کو زیادہ اس سے زیادہ ہی ڈو ٹوی نظر آئے گی لیکن ان دونوں ڈیوائس کا ایک اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے پیچھے ہم لوگ کو المونیم ملتی ہے یہ المونیم بیک ہوتی ہے جس کو ہم لوگ اگر کولنگ فین لگاتے ہیں کوئی بھی اچھا والا کولنگ فین لگا لو تو وہ فوراں سے یہ اپنا ٹیمپریچر ڈاؤن کر دیتی ہے مطلب گرا دے گی ٹیمپریچر تو کولنگ فین ہمارے پاس سی ایک زیرو ایٹ ہے اور اس ٹائم پہ اس نے بھی برف بنائی یہ چیک کر لو یہ والا کولنگ فین اگر آپ لوگ پرچیز کرنا چاہو تو یہ والا پرچیز کر سکتے ہو ہمارے پاس آویلیبل ہیں دونوں ڈیوائس کے ساتھ یہ والا بہت اچھے سے ورک کرتے ہیں اور بلکل ان کو کول رکھے گا تو لیٹس کو ابھی ہم لوگ ایک قدد روم بنا لیتے ہیں ان کا فیس تو فیس فائر ٹیس لیکھ لیتے ہیں کون سی والی ڈیوائس جو ہے نا اچھی پرفومنس دکھاتی ہے فیس تو فیس فائر میں ون کرتی ہے ہم لوگ اس کو ون ٹوینٹی ایف پیس پہ رکھیں گے اور اس کو سکسٹی ایف پیس پہ رکھیں گے اور دیکھیں گے کیا ہوتا ہے یہاں پر ہمارا روم بن چکا ہے اور روم ہم نے بنایا ہے ہمارے آئی پیڈ منی سکس کے اندر سٹارٹ کیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ انٹر کون سا پہلے ہوتا ہے مطلب اب یہاں پر کیا ہوتا ہے تو لیٹس کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مجھے فنی لگ رہی ہے یہاں پر آواز پہلے آئی ہے لیکن یہ پہلے انٹر ہو چکا ہے میچ کے اندر پہلے یہ انٹر ہوا ہے اس کے بعد یہ والی دیوائس انٹر ہوئی ہے چند میلی سیکنڈز کا فرق ہے دونوں دیوائس ہماری آمنے سامنے آ چکی ہیں اس سائٹ پہ ہمارے پاس ون ٹوینٹی ایف پیس ہیں اور اس سائٹ پہ ہمارے پاس سکسٹی ایف پیس ہیں دیکھتے ہیں کہ کونسی والی دیوائس ون کرے گی آپ کو کیا لگتا ہے ابھی جلدی سے کومنٹ کر دو ون ٹو تری کر کے سٹارٹ کریں گے تھری ٹائم دونوں ڈیوائس کو تھری ٹائم ٹیسٹ کریں گے دیکھیں گے اگر یہ والی دیوائس پہلے ون کر جاتی ہے ٹو ٹائم تو تب یہ ونر ہوگی اگر پہلے ٹو ٹائم یہ ون کر جاتی ہے تو یہ ونر ہوگی ون ٹوینٹی ایف پیس ورزز سکسٹی ایف پیس بنتا تو نہیں ہے فیس ٹو فیس فائر لیکن اس کے باوجود ہم لوگ کرنے والے ہیں یہ والی مسٹیک چیک کرتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے اس سے پہلے میں نے بھی یہ کام نہیں کیا ون ٹو تری کر کے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کونسی والی ڈیوائس اکتی ہے وان ٹو تری او بھائی صاحب یہاں پر نائنٹی ایٹ کا سیفز نے ڈیمیج دی ہے اور اس کی ویسٹ جو ہے ہمارے پرو ٹوینٹی ٹوینٹی کی فیفٹی پرسنٹ ویسٹ جا چکی ہے اور ہمارا جو ہے منی سکس اس سے مار کھا چکا ہے دیکھو میں پہلے سے بتا رہا تھا کہ یار ون ٹوینٹی ایف پیس ورسز سکسٹی ایف پیس بڑا مشکل کام ہے یہ بڑا ہی رولے والا کام ہے خیر دوبارہ سے یہ دوائیسی سامنے سامنے آ چکی ہیں ہم لوگ باڈی پر ایم رکھیں گی کیونکہ جب فائر کرتے ہیں تو ایم اوپر کو جاتا ہے ویسٹ سائیڈ بے اب ہماری عادی ہے مطلب عادی ہے فیفٹی پرسنٹ ہے تو ون ٹو تھری کر کے دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اب کیا ہوتا ہے وان ٹو تھری او بھائی ساہب سیم نائنٹی ایٹ کا ڈیمیج اس نے دیا اس بار پھر سے ویسٹ یہاں پر اڑ چکی ہے اور اگر ہم لوگ بات کریں کہ ہماری ڈیوائز جو ہے کونسی والی تگڑی ہے تو اس ٹائم پر ون ٹوئنٹی ایف پی ایس کے ساتھ ہمارا آئی پیڈ پرو ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کر چکا ہے لیکن ہم لوگ ٹری ٹائم لاسٹ ٹائم ٹیسٹ کریں گے اس ہائیڈ پر آپ لوگ کو ویسٹ نہیں نظر آ رہی بلکل ننگی عورت ہے یہاں پر ہم لوگ اگر دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہماری ویسٹ پوری ہے یہاں پر ویسٹ ختم ہے ون ڈو ڈری کر کے لاسٹ ٹائم ٹرائی کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے وان ڈو ڈو ڈری اب بھائی پہلے ہی مار لیتا اس کو ابھی یہاں پر اس نے ٹوٹل آٹھ بلٹس کے اندر ہمارے منی سکس نے اس کو اڑا دیا لیکن اگر ہم لوگ بات کریں کہ ہماری کونسی والی ڈیوائز ونر ہے تو ہماری ڈیوائز جو ہے آئی پیڈ پرو ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کر چکا ہے اس سے پہلے پرو ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کے ساتھ بھی میں نے اس کا ریویو جب کیا تھا اس کا کمپائزن کیا تھا تو اس میں بھی ہمارا پرو ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کیا تھا تو تب تو اس ڈیوائز کے اندر تو بہت سارا ڈیٹا تھا لیکن یہ والی ڈیوائز بلکل فریش ہے اس کے باوجود اس سے اس نے مار کھا لیا لیکن میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ سکسٹی ایف پی ایس میں جو یہ والی ڈیوائز مزہ کراتی ہے وہ پھر مزے اور کسی ڈیوائز کے اندر آپ لوگوں کو نہیں ملتے جو ایکسٹریم ایچ ڈی آر اس کے اندر چلتا ہے وہ ایکسٹریم ایچ ڈی آر یہ اتنی پاورفل ڈیوائز ہونے کے باوجود بھی یہ اتنے مزے سے نہیں چلاتی جتنے مزے سے ایکسٹریم ایچ ڈی آر یہ چلاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا سکرین سائز چھوٹا ہے اور اس کے اندر ویسے موبائل والا چپ سٹ ہے اس کے اندر آئی پیڈز کے لیے سپیشل بناوا چپ سٹ ہے اگر دونوں ڈیوائزز کی میں ہیٹ کی بات بتاؤں تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میکسیمم ان دونوں ڈیوائزز کی ہیٹ جو ہے اس کی تقریباً 45 تک جاتی ہے اگر نورمل انوائرمنٹ میں ہے اور اس کی تقریباً 42 تک میکسیمم ہیٹ جاتی ہے ڈیوائزز کی پرائزز اگر میں آپ لوگ کو اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اگر ان دونوں ڈیوائزز میں سے آپ لوگ کوئی پرچیز کرنا چاہتے ہو تو دونوں ڈیوائزز میں سے آپ لوگ کو بجڈ کا فرق آئے گا دیکھو سکسٹی ایف پیس ہے لیکن اس جیسے سکسٹی ایف پیس آپ لوگ کو کوئی بھی انڈرائیڈ موبائل نہیں دے گا ریکارڈنگ کے ساتھ اس کے اندر ون ٹوئنٹی ایف پیس ہے لیکن اس کا بھی وہی بات ہے بجڈ ون ٹھرٹی فائی سے ون ٹوٹی فائی تک ہے اور اس کا بجڈ جو ہے نا نائنٹی فائی سے ایک پانچ ایک ساتھ تک یوز میں مل جاتا ہے یوز میں دونوں کی میں بات کر رہا ہوں اب بات آ جاتی ہے ان دونوں میں سے پرچیز کونسی والی کرنی چاہیے دیکھو یار میں نے بتایا کہ بجڈ بہت ضروری چیز ہے کیونکہ ہر بندہ آپ نے بجڈ کی حساب سے ڈیوائز پرچیز کر رہا ہوتا ہے تو اگر آپ لوگوں کے پاس لاکھ تک کا بجڈ ہے تو آپ لوگوں کے پاس یہ بہت اچھا آپشن ہے آپ لوگ سٹریمنگز ریکارڈنگز اپنی ایڈیٹنگز وغیرہ ساری چیزیں اس آئی پیڈ کے اندر آرام سکون سے کر سکتے ہو بہت سارے لوگ ہیں جو کہ منی فائی پہ بہت پرانے کھیل رہے ہیں وہ لوگ اگر شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو آئی پیڈ منی سکس ان کے لیے ایک بہت اچھا آپشن ہے ان کو بڑی سکرین سے مسئلہ ہوتا ہے جو لوگ بڑی سکرین پہ کھیلنا چاہتے ہیں بڑی سکرین کا ان کو شوق ہے تو وہ لوگ اس ڈیوائیس پہ جا سکتے ہیں اگر ایم ون تک کا ان کا بجڈ نہیں بن رہا چیز تیس ہزار ان کے پاس کم ہے تو آپ لوگ اس ڈیوائیس پہ جا سکتے ہو یہ ڈیوائیس بھی آپ لوگوں کو اچھی طریقے کی اچھی پرفارمنس دے گی اس ریویو سے آپ لوگوں کو کوئی بھی ہیلپ ملی ہے تو پلیز گائز لائک اور شیئر اور کومنٹ کر کے ضرور بتانے اپنے پہرے پہرے جانبانوں کو گیلی والی چمی ہے میں ملتا ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بابائی اور اللہ حافظ